دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغ آس ہوتل چیرمن اے ایڈین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی نار سنگی میں پیٹرول پامپ کی ورکر کو پیٹ پیٹ کر ختل کر دیا گیا پیر کی آدھی رات کو نار سنگی میں نوجوانوں کے ایک گروپ کے حملے میں مبینہ طور پر پیٹرول پامپ پر کام کرنے والے ایک ورکر کی موت واقع ہو گئی متاثرہ سنجے اور دیگر کارکون جنوارہ علاقے میں پیٹرول پامپ کو بند کرنے کی تیاری کر رہے تھے جب یہ بند ہونے کا وقت تھا جب آدھی رات کے خریب بارہ نوجوانوں کا ایک گروپ ایک کار میں آیا ذرائع نے بتایا کہ پیٹرول پامپ کے ورکر نے کہا کہ فیول نہیں ہے اور وہ پیٹرول پامپ بند کر رہے ہیں جنوارہ کے نریندر ملیش اور انوک کے نام سے شناخت کیے گئے نوجوانوں نے اسرار کیا کہ انہیں فیول کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں طویل سفر تائے کرنا تھا اور فیول تقریباً سیفر ہو چکا ہے ورکر نے گاڑی میں فیول ریفل کیا اور ادائیگی کے وقت کیشئر نے ان سے نخد رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا لیکن حملہ آواروں نے بحث چھیر دی اور کیشئر پر حملہ شروع کر دیا اسے دیکھتے ہی سنجے نے مداخلت کی اور انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن مشتبہ افراد نے اس پر ہی حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سنجے ماخے پر ہی گر گئے اسے فوری طور پر ہسپیٹر لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دے دیا نوجوان گاری میں فرار ہو گئے نارسنگی پولیس نے مخدمہ درج کر لیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانج کر رہی ہے ملزیمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں پیش ہے ایٹین تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر ہیں کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں